مرسکار ہماری خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آچالاند بار بار پٹنے کے بعد بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ایلو سی پر لگاتار گولے برسا رہا ہے بورڈر پر بسے نہتی انسانوں کو نشانہ بنانا ہے بھاری گولہ باری کے بیچ انڈیا نیوز کے سنوراتا گراؤنڈ زیرو تک پہنچے جو ان کے سامنے ہی پاکستانی بم گرے دیکھیں سلکتے بورڈر سے سوالاتا عجی جانڈیال کی یہ ایکسکلوزف رپورٹ انڈیا نیوز کی ٹیم اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ہے آپ کو بتا دوں یہ سامنے ابھی ابھی جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں دو شل جو ہے وہ یہاں پر گرے ہیں یہاں صرف سو میٹر کی دوری پر ہم یہاں پر ہیں اور آپ دیکھیں گے یہاں لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں ہم صرف اس علاقے میں پہنچے ہیں کیونکہ گھر کے اندر شل گرا ہے جس سے میں آپ کو بتا دوں کی پورا خوفناک ہو گیا ہے یہ منظر کئی لوگ یہاں جو ہے فسے ہوئے ہیں گھروں کے اندر اور پورے جنگل میں دیکھیں گے تو یہاں آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے آپ دھونہ اٹھا جو دیکھ رہے ہیں یہی پر جو ہے دو گولے جو ہے وہ آ کر جو شل گرے ہیں وان ٹونٹی ایم ایم وہ ایک اور دھماکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگاتار پاکستان کی طرف سے جو ہے فارنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو رہائشی علاقہ ہے اس کو نشانہ بنانے کوشش میں کیمرمن سے کہوں گا وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں یہ پورا گاؤں جو ہے اس پر دہلا ہوا ہے میرے ساتھ یہاں ایک ستھانی یوک ہے اب جو بتا ہے کہ کس طرح سے کتنے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو اس پر خوف زیادہ ہیں سر اس میں صبح کے جو ہے کوئی بھی سامنے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پر پورا ایسے ویران علاقہ اس میں دکھائی دے رہا ہے اس لنگچنگل میں جب بم صبح سے گر رہے ہیں علاقہ کون سا پڑھتے ہیں یہ لنگر ڈنکا گنیا صبح سے فائرنگ چل رہی صبح ساڑھ ساتھ سے فائرنگ سٹارڈ ہے یہاں پہ کتنی شیلنگ ہو رہی ہے کتنے بم گرے ہوں گے پچھلے صبح سے یہاں سے وان ایٹی سے کروز ہیں سی بم جو ہے اس وقت تکیس علاقے میں گرے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورا علاقہ اس وقت خوف زیادہ ہے میں یہاں ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی کیونکہ یہ علاقہ بہت سمبیدنشیل ہے یہاں سے صرف کچھ دوری پر جو ہے وہ لگاتار دھماکے ہوئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے وہ سرکشت نہیں ہے اور صبح سے ہی ہو رہے ہی فائرنگ جو ہے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے عزیز انڈیار انڈیا نیوز اور پاکستان کے سیز فائر کے اُلنگن کے چلتے بورڈر پر ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے ہمارے سوالاتا جو جان ڈیال ابھی بھی بورڈر کے نوشیرہ علاقے میں ہی ہیں اور وہ پل پل کی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں دھوا دھوا بورڈر کی یہ سب سے تازہ تصویر ہے اور یہ گولی باری کے وقت کی سب سے درانے والی تصویر ہے سبح ساتھ بھجے نوشیرہ سیکٹر میں فائرنگ شروع ہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لگاتار دھماکے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے ہم اس وقت گاؤنڈ زیرو پر ہیں یہ ایک علاقہ جو پڑتا ہے مانپور کلسیاں کا علاقہ اور آپ دیکھیں گے یہی ایک شیل جو ابھی سامنے آ کر گرا ہے دھواں کا گبار جو ہے وہاں اٹھتا ہوا اور آپ دیکھیں گے گھروں کے بیچوں بیچ یہ شیل پاکستان کی طرف سے جو فائر کے جا رہے ہیں وہ گر رہے ہیں ابھی تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے تین انہیں لوگ غائل ہیں اور لگاتار فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے یہ فائرنگ شروع ہوئی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے دھماکے جو ہے وہ لگاتار ہو رہے ہیں ایک شو بیس ایم ایم موٹار ایٹی ٹو ایم ایم موٹار جو ہے پاکستان وہاں سے فائر کر کے کہیں نہ کہیں ستھانی لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور انڈیا نیز کی ٹیم اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ہے جب سبی لوگ بچے لوگ جو سکولوں کی اور جا رہے تھے پاکستان کی طرف سے اندہ دھند فائرنگ شروع کی گی جکا جک فائرنگ اور اتنی خطرناک فائرنگ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کی سور جائیں تو آج صبح سے ہی حالانکہ پرشاسن نے انتظمات کیے ہوئے ہیں لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے جیسے ہی لوگ اپنے گھروں سے سورکشی ستھانو کی اور نکر رہے تھے اسی سمجھ پاکستان کی طرف سے اندہ دھند فائرنگ کی گی جس کے قارن سبی لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں فسے ہوئے ہیں پاکستان شپ کر گولی برسا رہا ہے اور ہمارے لوگ شپ کر جان بچا رہے ہیں اب یہ نہیں چلے گا سن لو پاکستان یہ نہیں چلے گا یہ ہندوستانی نہتھے ہیں اس لیے ان کے پاس چھپنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تم چھپ کر بار کر رہے ہو ہم پھر تمہارے پل میں گھس کر ماریں گے لوگوں کی اس تہشت کا حساب لیں گے ہمارے جوان پاکستان یہ تصویر تو دیکھ لو کیسے گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستانی ملہ بھی جان بچا کر بنگر میں چھپنے جا رہی ہے پاکستان اب تک تم ایسے ہی نہتھے ہندوستانیوں پر گولہ بارود برساتے آ رہے ہو اب وقت آ گیا ہے ہندوستان کی جاواز اب چیر دیں گے میں خوج میں نگری کر کے آیا ہوں میں نے یہ حالت کو جنگ میں میں نہیں دیکھی جو یہ دو تین دن سے لگا تار ہو رہی ہے پاڈر علاقے میں رہنے والے لوگ اسے جنگ مان رہے ہیں لیکن سن لو پاکستان یہ جنگ نہیں یہ تمہاری غدداری ہے چھپ کر بھیڑیے کی طرف وار کرتے ہو ہم تمہارے گھر میں گھوسیں گے اب وقت آ گیا ہے جنگ ہونا چاہیے آپ جنگ ضروری ہے آٹھ مجھے کی فائرنگ شروعی صبح آٹھ مجھے بند ہوئی ہے تو اتنی جب دست فائرنگ ہو رہی ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حال اس وقت جو ہے یہاں نشہرہ سیکٹر میں بنا ہوا ہے اور یہ جو علاقہ ہے مانپور علاقہ پڑتا ہے جہاں اس وقت ہم ہیں مانپور سے لے کر یہ سارا جھنگر تک کا جو علاقہ ہے اور مانجا کوٹ تک کا علاقہ یہ اب تک پہنچ جائیں گے مگر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دردناک فائرنگ میں ابھی تک تین لوگوں کی موت ہو چکے ہیں تین انہیں گھائل ہیں اس سے پہلے دو دن جب پہلے فائرنگ ہوئی تھی اس میں بھی ایک مہلہ کی موت ہوئی تھی اور ایک شخص زکمی ہوا تھا اور لگتار یہ سلسلہ جاری ہے نیج کمار کے ساتھ عجی جن ڈیال انڈیا نیوز گراؤنڈ زیرو لوسی پر تناف کو دیکھتے ہوئے نوشہرہ کے علاوہ قلعہ درحل اور منجا کوٹ میں سبھی سکونوں کو انشرت کال کے لیے بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے مینڈر سیکٹر میں بھی ریڈ ایلرٹ جاری کیا گیا ہے دیکھیں نوشہرہ سیکٹر سے عجی جن ڈیال کی ایک اور ریپورٹ پاکستان کی طرف سے ہوری فائرنگ کے چلتے سیکڑوں لوگ جو ہے نوشہرہ سیکٹر کے اپنے جو گاؤں ہیں وہاں پر فسے ہوئے اپنے گھروں میں فسے ہوئے کیونکہ یہاں سے نکل پانا ممکن نہیں ہے ہم خود اس علاقے میں پہنچے ہیں اور میرے ساتھ یہاں کچھ لوگ ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اب مجھے بتا یہ کون سا علاقہ پڑتا ہے اور کتنی فائرنگ اس وقت آپ لنگر گاؤں میں ہیں جو ٹرنکہ گاؤں کے بلگو ملکہ ہے اس کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ دنگا نکل رہا ہے یہ پاکستان کی شیلنگ سے ہوا ہے اور وہ تمام کے تمام شیلنگ کے دوستوں کے علاقے شیلنگ جو ہیں وہ سیول آبادی پہ گرے ہیں علاقہ آرمی کی پوسٹیں تو پیچھے ہیں وہ جان بوجھ کر وہ سیول آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں یہاں تو جنگ جیسے آلات بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک پریوار ہے جو اس وقت یہاں دبکہ ہوا ہے اور یہ صبح ساڑھے ساتھ بجے یہ پریوار جو ہے اس گھر کے اس پیچھے جو سٹور ہے اپنے وہاں بیٹھا تھا اور آپ دیکھیں گے پیچھے لگاتار باہر دماغے جو ہے ہو رہے ہیں یہاں سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ سامنے جو ہیں باہر جو ہے بم کے دماغے ہو رہے ہیں اور لگاتار جو ہے جو دماغے ہو رہے ہیں اس کے چلتے پورا علاقہ کف جو ہے اس وقت کف میں سمایا ہوا ہے یہاں باپس اس گھر کے سدسیوں تک آپ کو لے کر جاتا ہوں صبح ساڑھے ساتھ بجے سے یہ لوگ یہاں پہ ہیں آپ مجھے بتائیں کیا کتنی زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے کب سے یہاں رکے ہوئے ہیں ہم صبح سے ادھے رکے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور برا حال ہم صبح کے کھانا بھی کچھ نہیں کھایا پہلے کبھی آپ نے فائرنگ دیکھئے کبھی نہیں دیکھئے اپنی لائیو میں پہلی ور دیکھئے تو کافی ڈر لگ رہا ہوگا ہاں ڈر تو لگ رہا ہے انڈینیوز کی ٹیم اس وقت نشہرہ سیکٹر کے الو سی کے علاقے میں ہے اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار جو ہے پاکستان کی طرف سے جو سیسور وائلیشن شروع ہے اس کے بعد جو ہے شلنگ چل رہی ہے آپ دیکھیں گے سامنے جو تصویریں اپنے آپ میں بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح کا خوفناک منظر یہ ہے سامنے جو یہ رہائشی علاقہ پر آپ دیکھیں گے گھروں کے بالکل پاس جو ہے وہاں پر موٹار شل جو ایک سو بیس ایم ایم کے موٹار شل ہیں وہ گر رہے ہیں جو پاکستان اس وقت سیویلینز پر فائر کر آیا ابھی تک تین لوگوں کی جو ہے اس فائرنگ میں موت ہو چکی ہے جبکہ تین آنیا گھائل ہیں اور لگاتار شلنگ چل رہی ہے لگاتار پاکستان کی شلنگ کا جو ہے موتوڑ جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دہشت کی تصویر تو آپ نے دیکھ لی بات کر رہا ہے